نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اغماباد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو الاختتم من لسانی افقه القول ربی یسر ولا توعصر و تممی الخیر و بکنستعین یا فتح اللہم فقینا فدگین یہاں پر مشرقین کے عقیدوں کی بات گزر چکی ہے کل کا جو لیسن تھا اس کے اندر کہ ان کا عقیدہ کیا تھا انہوں نے اپنی مرضی سے حلال اور حرام کر رکھا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا یہ سب حلال اور حرام جو انہوں نے کر رکھا تھا اپنی مرضی سے کر رکھا تھا کہ کس جانور کو کھانا ہے کس جانور کو نہیں کھانا کس کو ہمارے مرد کھا سکتے ہیں یا کس کو ہماری صرف بیویاں کھا سکتی ہیں یہ سب انہوں نے اپنے آپ ہی بنا رکھا تھا پھر اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو بیان کرتے ہیں یعنی وہ جھوٹا بیان جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ گھڑتے ہیں اپنی مرضی سے وہ حلال اور حرام کرتے ہیں اس کی ان کو سزا ملے گی یہ جو ان کا بیان ہے اس کی سزا ان کو اللہ تعالیٰ دیں گے اس کا بدلہ ان کو ملے گا پھر آگے آیت 140 میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قد در حقیقت خسیرہ خسیرہ فیل ماضی ہے نقصان اٹھانے کے لئے آتا ہے خسیرہ یخسرو اقصر تو خسیرہ نقصان اٹھایا اللہ دینہ ان لوگوں نے جنہوں نے قتلوا قتل کیا قتلا قتلو فیل ماضی قتلا یقتلو جنہوں نے قتل کیا اولادہم اپنی اولاد کو اولادہم ان کی اولاد یعنی اپنی اولاد صفحن نادانی سے بے وقوفی سے صفحن کہتے ہیں بے وقوف بے وقوفی سے بغیر علم بغیر علم کے وحرمو اور حرام کر دیا حرما یحرمو فیل ماضی ہے یہ اور انہوں نے حرام کر دیا ما جو رزقہم رزق دیا انہیں رزقہ یرزقو فیل ماضی ہے اس نے رزق دیا انہیں اللہو اللہ نے افتران جھوٹ گڑتے ہوئے افتران بہتان لگاتے ہوئے جھوٹ گڑتے ہوئے اللہی اللہ پر قد در حقیقت دلو وہ بھٹک گئے گمراہ ہو گئے دلو دلو فیل ماضی وہ بھٹک گئے وما اور نہیں کانو ہیں وہ یا تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے احتدہ یا احتدی سے بنا ہے مہتدین ہدایت پانے والے یعنی یہاں پر کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا کسی بھی وجہ سے کسی بھی ریزن سے اپنی اولادوں کو قتل کیا یا اللہ تعالیٰ کے حلال رزق کو حرام کر دیا اپنی اپنے آپ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے حلال کیے رزق کو حرام کر دیا ان کے لئے وہ لوگ خسارے میں رہے خسارے میں مطلب نقصان میں رہے کیونکہ پیچھے کیا آیا کہ ان کو ان کی سزا ملے گی بدلہ ملے گا ان کو اور یہ بہت بڑا گناہ ہے قبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز حلال کرے ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو ہم حرام کر دیں یا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام کی ہو ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم اس کو حلال کر دیں ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی نبی آئے تمام نبی ان کو بھی اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی حلال چیز کو حرام کر دیں یا حرام چیز کو حلال کر دیں یہ اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حلال اور حرام کیا ہے کیا چیز ہمارے لئے فائد مند ہے کیا نقصان دے ہے اور کس کو حلال کرنا ہے کس کو حرام یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے اور کوئی نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے قتل کر دیا اپنی اولادوں کو بغیر کسی ریزن کے بغیر کسی علم کے اپنی اولادوں کو قتل کر دیا یا اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق کو اللہ تعالیٰ کے حرام کر دیا یعنی جو حلال تھا اس کو حرام کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ کرنا ہوا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی باتیں کرنا ہوا اور اس کا بدلہ ان کو ملے گا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ بھٹک گئے ہیں وہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ لوگ تو اولادوں کو قتل کرنا کئی ریزن سے ہوتا ہے لوگ ابورشن بھی کرا دیتے ہیں جوب میں پریشانی آ رہی ہے یا ہم جوب نہیں کر پائیں گے تو ابورشن کرا دیا یا بچے زیادہ ہو گئے ہیں تو ابورشن کرا دیا یا رزق میں کمی آ رہی ہے تو ابورشن کرا دیا تو یہ جو ہے اولاد کو کسی بھی کسی بھی وجہ سے قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے صرف اور صرف ایک صورت میں ایسا کیا جا سکتا ہے جب ماں کی جان کو خطرہ ہو بس اس وقت خطرہ ہو تو اس کے علاوہ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے اولاد کا قتل گناہ ہے پھر آگے دیکھیں ون فورٹی ون آیت نمبر وہ ہوا ہوا مطلب وہ زمیر ہے یہ ہوا ہما ہم انتا انتما انتم انا نہنوالی تو وہ ہوا اور وہی ہے اللذی جس نے انشعہ پیدا کیا انشعہ ینشی ینشی او تو انشعہ کیا ہے پیدا کر کے نشو نوما کرنا انشعہ پیدا کر کے بڑھانا پالنے کا پالنا پیدا کر کے اور وہی ہے جس نے پیدا کیے جنات ہوتی ہیں جو نیچے کی طرف بڑھتی رہتی ہیں یعنی دونوں طریقے سے اللہ تعالیٰ نے باغات میں ہر طریقے سے پیدا کیے پھل بیلے پیڑ پودھے و نخلہ اور خجور نخل خجور و ذرعہ اور کھیتی مختلفا مختلف ہیں الگ الگ ہیں مختلف مطلب الگ الگ ہیں ڈیفرنٹ ہیں ڈائیورس کے لیے اکولو اس کے پھل اکول کہتے ہیں پھل کو اکلا یا اکل ہوتا ہے کھانا اور اکل ہوتا ہے پھل اس کے پھل یعنی جو چیز کھائی جائے و زیتونا اور زیتون و رمانا اور انار متشابہن ملتے جلتے ہیں متشابہن آپس میں ملتے جلتے ہیں وغیرہ اور بغیر متشابہن ملتے جلتے یعنی کچھ ملتے جلتے ہیں اور کچھ بغیر ملتے جلتے ہیں کلو کھاؤ کالا اکالا یا کلو کلو فیل عمر ہے حکم دیرے اللہ تعالیٰ کھاؤ من سمری ہی من مطلب سے سمر پھل ہی اس کے اس کے پھل میں سے ازا جب اسمرہ وہ پھل لائیں جب وہ پھل لائیں و آتو اور دو عطایاتی سے بنا ہے آتو حکم دیرے اللہ تعالیٰ اور دو حقہو اس کا حق حق ہو اس کا حق یومہ دن حساد ہی اس کی کٹائی کے حساد کہتے ہیں کٹائی کو اس کی کٹائی کے دن ولا اور نہیں تسرفو تم اسراف کرو اسراف کس کو کہتے ہیں فضول خرچی کرنے کو حد سے بڑھنے کو اسراف کا جاتا ہے انہوں بے شک وہ لا نہیں یوہبو پسند کرتا احبہ یوہبو نہیں وہ پسند کرتا المصرفین اسراف کرنے والوں کو اسراف یوسرفو مصرف اسراف کرنے والا سبجکٹ ہے یہ فائل ہے فائل جمع پرورل اس کا اسراف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ایکسرا حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اسراف کہتے ہیں حد سے بڑھنا فضول خرچی کرنا یہ اسراف کہا جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے پہلے کہ وہی ہے جس نے پیدا کیے باغات چھتریوں پر چڑھائے ہوئے یعنی بیلے وغیرہ اور بغیر چھتریوں پر چڑھائے ہوئے یعنی جن بیلے نیچے کی طرف بڑھتی ہیں وہ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہر طرح کے باغات پیدا کیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پر غور کرو کبھی غور کیا کبھی ہم سب نے ہمارے آس پاس بیلے ہوتی ہیں یا ہماری گھروں پر ہوتی ہیں ہم گھروں کو سجاتے ہیں ان سے بیل لگاتے ہیں اور پوری گھر چھت تک ہم اس کو لے کر جاتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی اس بیل کو دیکھ کر کبھی غور اور فکر کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور کس طرح یہ اوپر چڑھتی چلی جا رہی ہے چڑھتی چلی جا رہی ہے اور کتنے فائدے ہیں اس سے ایک تو شیڈ اس سے ملتی ہے اور کتنی ساری چیزوں میں پروٹیکشن بھی ہوتی ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی اس سے ملتی ہیں ہمارا گھر بھی خوبصورت ہماری وہ باغ ہماری وہ جگہ بھی خوبصورت لگتی ہے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے اس سے کبھی غور اور فکر کیا یا جو نیچے کی طرف چڑھتی ہیں یا جب ہم کچھ اگاتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس پر غور کیا تو وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان سب چیزوں پر غور کرو کہ میں نے تمہاری لئے کیا کیا چیزیں بنائی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اس پر غور اور فکر کرو وہ عبادت ہے غور اور فکر کرنا عبادت کا حصہ ہے پھر خاص طور سے اس پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا زیتون کا اور انار کا بہت زیادہ نیوٹریشیس اور فائدہ مند ہوتے ہیں یہ زیتون اور انار اور یہ جو غزہ ہیں اور ان میں بہت زیادہ شفا ہوتی ہے باغات والوں کی اب دیکھیں اس میں جو ہے ایک تو نیوٹریشیس ویلیو بہت زیادہ ہے اس میں زیتون میں بھی اور انار میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ طبع میں بھی اس کے بارے میں بتایا تھا میں نے کہ کتنا فائدہ دیتے ہیں یہ کس بیماری میں کیا چیز فائدہ دیتی ہے اس کی ریسرچ بھی آپ خود کریں گے اور خود اس کو ڈھونڈیں گے اور اس میں کے فائدے لکھیں گے آپ ٹھیک ہے اور ڈسکس بھی کریں گے کلاس میں بھی ڈسکس کریں گے اور اس کے نوٹس بنا کر آپ جو ہے یا تو ٹیلیگرام ہومورک پر ڈالیں گے یا پھر آپ جو ہیں کسی ایڈمن کو ڈالیں گے اس کا ٹھیک ہے جس کا سب سے زیادہ اچھا ہوا انشاءاللہ اس کا شیئر کیا جائے گا اس پر کلاس میں اور پھر دیکھیں باغات والوں کی اب جب یہ باغ کا ذکر بھی اس لئے کیا گیا کیونکہ اس میں آمدنی بہت ہوتی ہے باغات والوں کو اس کا پاوند بنایا گیا کہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بھی خرچ کریں زکاة کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر نکالیں اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لئے نکالیں یعنی زکاة کے علاوہ یہاں پر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کھیتیاں کھیت بھی ان کے لئے کھیتیاں اگائیں الگ الگ اس کے پھل ہیں ہر طرح سے ملتے جلتے بھی بغیر ملتے جلتے بھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تم بھی کھاؤ لیکن جب وہ پھل لے کر آئے تو ان کا حق دو یعنی جب کٹائی کا وقت آئے تو ان کا حق دو یعنی جب کٹائی کا وقت آئے تو زکاة کے علاوہ ایکسٹرا بھی خرچ کرو صرف زکاة ہی نہیں ایکسٹرا بھی نکالو اور پھر فضول خرچی سے بچا گیا یعنی اسراف کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا یہاں پر اسراف کی بات کیوں آ گئی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب مال بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو فضول خرچیاں بھی بڑھ جاتی ہیں جن کے پاس کم ہوتا ہے وہ تو صرف ضرورت کی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں ایکسٹرا خرچ کرنے کا ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے لیکن جب مال ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے پھر انسان بے جا خرچ کرنے لگتا ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہاں کٹائی کے وقت ان کا حق دو اور فضول خرچی سے بچو اسراف سے بچو اسراف اللہ تعالیٰ کو اسراف پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی پسند نہیں حد سے بڑھنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کسی بھی معاملے میں اور اسراف ہوتا کیا ہے ایسی جگہ خرچ کرنا جس سے اللہ تعالیٰ نراز ہوتے ہیں کیونکہ جیسے اتنا زیادہ قیمتی لباس بنا دینا کہ حق داروں کا حق ہی بھول جائے سارا مال اپنے ہی اوپر خرچ کر ڈالیں ایک شادی کا دن ہو اور اس شادی میں لاکھوں صرف اور صرف اپنے لباس پر ہی خرچ کر ڈالا یہ اسراف کی بدترین قسم ہے اسی طرح پھر ابن ابھی حاتم روایت کرتے ہیں کہ ابو قیوس پہاڑ سونے کا ہوتا اور کوئی آدمی اللہ کی اطاعت کے کاموں میں سارا پہاڑ خرچ کر دیتا تو یہ فضول خرچی نہ ہوتی یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں سارا خرچ کر دیا جائے تو وہ فضول خرچی نہیں ہے دین کے کاموں میں لوگوں کی خدمت میں خیر اور بھلائی کے کاموں میں جتنا خرچ کر سکتے ہیں کریں وہ فضول خرچی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نرازگی کے کاموں میں خرچ کرنا فضول خرچی کہلاتی ہے پھر کسی بھی معاملے میں فضول خرچ جیسے سورہ احراف میں آئے گا آپ کے وَقُلُوا بَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُوا مُصْرِفِينَ کھاؤ اور پیو اور حد سے مت بڑھو اسراف مت کرو اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے یعنی کھانے میت پینے کے معاملے میں بھی اسراف سے بچنا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اتنا اتنا بہت بہت ہم کھانا کھاتے ہیں یعنی ضرورت سے زیادہ کھانا بھی اسراف ہوتا ہے ہم ہماری باڈی کو صرف اتنا ہی کھانا کھانا چاہیے جتنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جتنا وہ فائدہ دے گا ہماری باڈی کو یعنی ون تھرڈ ہمارے پیٹ کا ون تھرڈ حصہ ہمیں کھانا چاہیے اس سے زیادہ جب کھاتے ہیں تو وہ بھی اسراف ہوتا ہے وہ ٹاپا بڑھتا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے بیماریاں تو خیر کھانا ایک الگ بات ہے لیکن پیکٹس کے پیکٹس خرید کر رکھنا پھر وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں پھر ان کو پھیکا جا رہا ہے ضرورت سے زیادہ اپنے کچن میں سمانی کھٹے کر کے رکھنا اور وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں پھر وہ پھیکے جا رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں تو یہ اسراف ہو گیا یہ غلط بات ہے یا ایسی چیزیں کھانا جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے جو باڈی کو خراب کر دے گا یہ بھی ناپسندیدہ ہے تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہر طریقے سے اپنا دھیان رکھتا ہے اپنی آپ کا اپنی باڈی کا تاکہ اللہ تعالیٰ کے کام کر سکے تاکہ وہ صحت مند رہ سکے کیونکہ صحت مند مومن زیادہ پسندیدہ ہے بجائے اس کے کہ وہ بیمار ہوئے تو بیمار ہم بیمار جو ہیں جب ہم اپنے آپ پر دھیان دیں گے اپنے کھانے پینے پر دھیان دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر دھیان دیں گے تو پھر دیکھیں کہ ہم کتنے زیادہ صحت مند رہتے ہیں اور جتنی بھی عمر ہماری ہوگی تو انشاءاللہ صحت مندی میں اور اللہ تعالیٰ کے رضا کے کاموں میں نکلے گی لیکن جہاں ہم بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہاں ہم سے اپنا کام تو ہوتا ہی نہیں ہے تو ہم دین کا کام کہاں سے کریں گے جب بیماریاں بڑھ جاتی ہیں نہ تو پھر دل بھی نہیں کرتا کام کرنے کا اور پھر نیکی کے کام ہمارے ہاتھوں سے نکلتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اس پہ ہمارا جو علشمز پہ طب نبی کا ڈلا ہوا ہے آپ وہ سنیے گا طب نبی کے لیکچر ڈلے ہوئے ہیں کافی سارے ڈال دیئے ہیں وہ لیکچر ان کو سنیے گا اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس میں صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے طریقے ہیں اور بیماریوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقے کونسی بیماریوں میں کیا بتایا غزہ میں کیا بتایا وہ طریقے ہیں اس کو سنیے گا پھر آپ کو یہ آیتیں اور بھی اچھے سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 142 وَمِنَ الْأَنْعَامِ اچھا آیت نمبر 141 میں ایک اور اس کی تفسیر آتی ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت ثابت بن قیس نے پانچ سو درخت یعنی پانچ سو پیڑ کی خجوریں توڑ کر ایک ہی دن میں غریبوں کو تقسیم کر دی ایک ہی دن میں ساری کی ساری غریبوں کو دے دی اور اپنے بیوی بچوں گھر والوں کے لئے کچھ نہیں بچایا تو اس پر یہ والی آیت نازل ہوئی کہ بلات تصرفو نہیں تم اسراف کرو یعنی کسی بھی معاملے میں حد سے مت بڑھو ہر چیز میں حد سے بڑھنے کے لئے منع کیا گیا ہے کیونکہ بیوی اور بچوں کا بھی حق ہے ان کو بھی ان کا حق دینا ہے ان کا حق ادا کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ سارا کا سارا مال خرچ کر دیا اور بچوں کے لئے اور بیوی کے لئے کچھ نہیں بچا اور وہ فاقے کر رہے ہیں یا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلارے ہیں ایسا بھی نہیں کرنا جتنا حق جس کو دینا چاہیے ان سب کا حق ادا کرنا ہے پھر اس کے بعد خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے لیکن گھر والوں کا بھی حق دینا ہے اگر وہ بھی نہیں دیں گے تو وہ بھی اصراف ہو جائے گا وہ بھی حد سے بڑھنا ہو جائے گا پھر وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور وَمِطلب اور مِن سے انعام مویشی اور مویشیوں میں سے حمولتن کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں حمول بوجھ اٹھانے والے حمل حمل سے بنا ہے یہ حمل کس کو کہتے ہیں حمل کہتے ہیں اٹھانے کو اور حاملہ بھی اسی سے آتا ہے حاملہ کس کو کہتے ہیں پریگننٹ لیٹی کو یعنی اٹھانے والی کیونکہ وہ ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے ایک بچہ ہوتا ہے اس کے اندر تو اس کو اس لئے حاملہ کہا جاتا ہے اسی سے حمولتن بوجھ اٹھانے والے تو مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں وہ فرشن اور زمین سے لگے ہوئے فرش فرش کس کو کہتے ہیں زمین کو ہم استعمال بھی کرتے ہیں عام لینگویج میں یہ ورڈ فرش زمین کے لئے اور زمین سے لگے ہوئے کلو کھاؤ ممہ اس میں سے جو رزقا کم رزق دیا تمہیں رزقا یرزقو تمہیں رزق دیا اللہ ہو اللہ نے ولا اور نہیں تتبیو تم پیروی کرو اتبا کرو اتباعا یتتبیو یہ عمر ہے نیگٹیب ولا اور نہیں تم پیروی کرو خطوات خدموں کی شیطانی شیطان کے انہوں بے شک وہ لکم تمہارے لئے عدو ون دشمن ہے مبین کھلم کھلا اب یہاں پر پھر ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالی کہ کیا کہ غور کرو اللہ تعالی اب پیڑ پودوں پر اور باغات پر پہلے اللہ تعالی نے دھیان دلایا فروٹس ویجیٹیبلز کھانے پینے کی چیزیں نباتات گرین لری ان سب پر اللہ تعالی نے کہا غور اور فکر کرو پھر اس کے علاوہ مویشیوں کو بھی دیکھو جانوروں کو بھی دیکھو کہ کچھ بوجھ اٹھانے والے یعنی تمہارے لئے بوجھ اٹھاتے ہیں اگر جانور نہ ہوتے تو بوجھ اٹھا کر ایک سی جگہ سے دوسری جگہ کون لے جاتا ان پر غور کرو کہ تم کچھ بھی رکھ دیتے اور وہ آسانی سے تمہارا بوجھ ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں اور زمین سے لگے میں ہیں کچھ یعنی کچھ ایسے ہیں جو زمین سے لگے جانور ہیں ان پر بھی غور اور فکر کرو دیکھو ان کو اللہ تعالی کی قدرت ہے یہ پھر جو اللہ تعالی نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو اور شیطان کے پیر بھی مت کرو یعنی جو حلال ہے وہ کھاؤ اور ضرورت سے زیادہ حد سے زیادہ مت بڑھو شیطان کے پیچھے مت چلو کیونکہ شیطان ہر جگہ آ جاتا ہے کھانے پینے کے معاملے میں بھی وہ غزتا ہے کھانے پینے کے ذریعے بھی وہ ہمارے اندر تک پہنچتا ہے تو اس لئے اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں شیطان کی پیروی مت کرو اس کے قدموں کے پیچھے مت چلو ان سب چیزوں پر غور کرو کیونکہ شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے کلیئر دشمن ہے اللہ تعالی نے بتا دیا کہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے اس سے بچو کیونکہ ہر جگہ شیطان آ جاتا ہے کھانے پینے چلے کہیں بھی ہم کھانے پینے چلے ایسی چیزوں کی طرف ہمارا دھیان دلواتا ہے کہ ہماری صحت خراب ہو اور مومن کی اگر صحت خراب ہوگی تو مومن اللہ تعالی کا کام بھی نہیں کر سکتا دین کا کام بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بھی اس کی ایک چال ہوتی ہے کہ اس کو اگر بھٹکانا ہے تو اس کو کھانے پینے میں لگا دو جیسے لیڈیز ہیں سارا سارا دن کچن میں لگی رہتی ہیں سارا سارا دن ترہ ترہ کی چیزیں بنانا ترہ ترہ کی ڈش بنانا کتنا وقت برباد کر رہے ہیں ترہ ترہ کی چیزیں صرف اور صرف زبان کے لیے صرف اور صرف زبان کے چھٹورپن کے لیے اتنا وقت ضائع کیا جا رہے اور پھر کیا ہوتا ہے پورے پورے دن کچن میں اور پھر شام کو تھکے ہارے لیٹ جاتے اب تھک گئے اب کچھ نہیں ہوگا تو اس سے کیا ہو رہے اس سے عمر نکلتی جا رہی ہے وقت نکلتا جا رہا ہے ہاتھوں سے فسلتا جا رہا ہے اور پھر ایک دن بیٹھ کر پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے اتنا وقت اللہ کے کام کے لیے بھی لگایا ہوتا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بھی لگایا ہوتا اس لئے ہمیشہ سادہ کھانا کھائیں سمپل کھانا کھائیں یہ نہیں کہہ رہی میں کہ بلکل ہی سادہ کھائیں یا باقی چیزیں نہ کھائیں ایسی چیزیں بنائیں کہ جس سے آپ کا وقت جو ہے وہ کچن میں نہ لگے زیادہ سے زیادہ پورا دن کچن میں نہ لگائیں پورا پورا دن سمپل کھائیں سمپل کھلائیں اپنا روٹین اچھا کریں صحت اچھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی کاموں کے لیے بھی وقت نکالیں ایک ایکٹیف مسلمان بنیں اللہ تعالیٰ کو ایکٹیف لوگ پسند ہیں اور ایکٹیف لوگ ہی کام کر پائیں گے تو ایکٹیف بنیں پھر دیکھیں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ مویشیوں پر دھیان دو اب مویشیوں میں سے بھی اب ذکر ہے سمانیتا آٹھ سمانیتا کس کو کہتے ہیں ایٹ آٹھ ازواجین قسمیں ہیں زوج سے بنایے ازواج زوج جوڑے کے لیے آتا ہے صرف بیوی کے لیے نہیں آتا زوج جوڑے کے لیے آتا ہے جوڑا یا قسم آٹھ قسمیں ہیں منات دوانی بھیڑ میں سے دوان آتا ہے بھیڑ شیپ یعنی پیرس کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آٹھ قسمیں ہیں منات دوانی بھیڑ میں سے اس نینی دو یعنی بھیڑ میں سے دو دو کونسی میل اور فی میل ومن المازی اور بقری میں سے ماز بقری اور بقری میں سے اس نینی دو کل کہہ دیجئے آ کیا زکرینی دو نر زکرینی زکر زکر کس کو کہتے ہیں زکرا لڑکے کو یعنی نر کو میل کیا دو نر یعنی میل ہر رمہ اس نے حرام کیے ہیں ہر رمہ یو ہر ریمو ام یا ان سے انی دو مادا ان سے انی دو مادا فی میل کے لئے فی میل کا سیگا ہے کیونکہ یہ اس لئے فی میل کہا گیا یہاں پر اما یا جو اشتملت مشتمل ہے اشتملت مشتمل ہے مطلب اٹھائے ہوئے ہیں یعنی اٹھانا contain کرنا تو یہ شین میم لام اس کے root لیٹر ہے اشتمل 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 اٹھائے ہوئے ہیں علیہ ہی اس پر یعنی مشتمل ہے اس پر ارہام رحم یعنی پریگننٹ یہاں پر پورے یہ ہوا کہ پریگننٹ جو جانور ہے اس کا ذکر دو مادہوں کے یعنی مشتمل ہیں یعنی اٹھائے ہوئے ہیں اس پر رحم دو مادہ کے دو فیمیل کے نبی اونی بتاؤ مجھے نبی اونی نبا خبر دینا تو نبی اونی خبر دو مجھے بتاؤ مجھے بی علم ان علم کے ساتھ ان کنتم اگر ہوتم صادقین سچے آیت 144 وَمِنَ الْعِبِلِ اور اونٹ میں سے وَمَتَبْ اور مِن مطلب سے اِبِلِ اونٹ اور اونٹ میں سے اسنینی دو وَمِنَ الْبَقْرِ اور گائے میں سے اسنینی دو قُل کہہ دیجئے اَذَقَرْوَيْنِ کیا دو نر یعنی میل ہر رمہ اس نے حرام کیے ام یا اونسے اینی دو مَادا یعنی فیمیل ام یا وہ جو اشتملت مشتمل اٹھائے ہوئے ہیں contain الیہ اس پر ارحام رحم یعنی pregnant کے لئے آتا ہے اونسے اینی دو مَاداوں کے ام یا کن تُم تھے تُم شُہدہ گوا ایس جب اس نے وسیعت کی تمہیں تاقید کی تمہیں وسیعت کرنا تاقید کرنا دونوں میننگ آجاتے ہیں وسا کے سوات سوات اس کے روٹ لیٹرز ہیں وسیعت بھی اسی سے آتا ہے وسا یوسی اللہ اللہ نے بہذا اس کی فمن تو کون فمطلب تو من مطلب کون از لما بڑا ظالم ہے زیادہ بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو افترہ گڑھ لے افترہ یفتری فیل ماضی اللہ اللہ پر قذباً جھوٹ لیو دل تاکہ وہ بھٹکا دے لام کے اوپر جو زبر آرہا ہے وہ لام تعقید کی وجہ سے آرہا ہے جو لام ہیں یہاں پر ناسا لوگوں کو بغیر علم کے بغیر علم بغیر علم کے ان اللہ بشک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا ہدا یہدی فیل مزار نہیں ہدایت دیتا اس قوم کو جو ظالمین ظالم ہیں اب دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 143 144 اس آیت میں مشرقین عرب جو ہیں اب ان آیتوں میں مشرقین عرب نے بہت سے چھپائے تھے وہ اپنے لئے حرام کر رکھے تھے یعنی جو بہت سے چھپائے تھے ان میں سے اپنی مرضی سے اپنے لئے حرام کر رکھے دے تو اس میں آٹ کا ذکر ہے اہل عرب یہ چار قسم کے جانور جو ہیں ان کو زیادہ پالا کرتے تھے ایک تو اونٹ گائیں بکری اور بھیڑ یہ وہ زیادہ پالا کرتے تھے تو یہ چار تھے تو کل ملا کر یہ آٹ ہوئے یعنی ان کے نر اور مادہ میل حرام کیا یعنی میل کو حرام کیا یا فی میل کو حرام کیا یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے بتاؤ کہ ان میں سے تمہارے لئے میل حرام ہے یا فی میل حرام ہے یا پھر جب وہ جانور ان کے بچے حرام کر رکھے ہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جانور ان کے لئے حرام نہیں کر رکھے تھے ایک بار مالک بن حشمی نے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے بڑوں سے بہت سے کاموں کو حرام بتاتے ہیں اور تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بہت سے جانور کو بینہ کسی دلیل کے حرام بنا رکھ ہے اور پھر آپ نے نے فرمایا کہ آٹھ جانور کھانا اور فائدے حاصل کرنے کے لئے پیدا کیے گئے ہیں یہ حرام نہیں کیے گئے بلکہ اللہ نے ان کو کھانے کے لئے اور فائدہ اٹھانے کے لئے پیدا کیا ہے تو پھر ان کا ذکر کیا گیا یہ کون کون سی نے حرام کی ہے تم کی میل یا فیمیل اللہ نے حرام کی ہے یا جو مشتمل ہے اس پر رحم یعنی اگر وہ پریگنٹ ہے تو کیا ان کا بچہ حرام ہے نہیں ایسا نہیں ہے تم نے اپنی مرضی سے ان کو حرام اور حلال کر رکھا یعنی انہوں نے اپنی مرضی سے حرام ہلال اور حرام کر رکھا تو اللہ کہہ رہے ہے کہ جب اللہ ان کو حلال کر رہے تھے کھانے کا حکم دے رہے تھے تو کیا تم اس وقت گواہ تھے مہا پر موجود تھے جب اللہ احکام بتا رہے تھے تو پھر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے نے کیا کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھر لے یا لوگوں کو بھٹکا دے خود تو بھٹک گئے اور دوسرے لوگوں کو بھٹکا دے بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے تو یہ سوال کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر وہی ہے کہ آپ نے جب مالک بن عوث سے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ جانور تمہارے کھانے کے لئے اور فائدہ حاصل کرنے کے لئے پیدا کیے ہیں پھر یہ حرمت کس طرح آئی کہ نر کی طرف سے یا مادہ کی طرف سے یعنی تم نے اپنی مرضی سے کیوں حلال اور حرام کر بچے کی طرف سے کہوں تو نر اور مادہ دونوں ہی حرام ماننے پڑیں گے اسی سوچ میں ڈوبا رہا اور آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکا تو یہ سوال یہ انداز تھا ان سے پوچھو سوال کرو تو کیونکہ انہوں نے کچھ یعنی پیچھے آیت گزر چکی ہے کہ کہ اگر پریگننٹ جانور ہے اور اگر اس کا بچہ ہے اگر وہ زندہ پیدا ہوا تو صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں اور اگر مرا وہ پیدا ہوا تو عورتیں کھا سکتی ہیں اسی طرح کچھ جانور انہوں نے جو ہیں اپنے بوتوں کے نام چھوڑ رکھے دے کہ ان کو کوئی بھی نہیں لے سکتا تو یہ سوال کیا گیا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو کیوں اپنی مرضی سے کھانی پینے میں حلال اور حرام کر رہے ہو ارائیت 145 دیکھیں کہ دیجئے یعنی اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان سے کیا کہنا ہے کہ دیجئے لا اجید نہیں نہیں میں پاتا وہ جید یا جید نہیں میں پاتا اس میں جو وہی کی گئی یہ مجھول ہے وہی کی گئی میری طرف محرم حرام کی گئی یہ بھی مجھول ہے اللہ پر تعم کسی کھانے والے پر یت اموہ جسے وہ اللہ تعم کسی کھانے والے پر تعم کہتا ہے کھانے کو اور کھانا کھلانے کو اور تعم کہتا ہے کسی کھانے والے کو تو یہ وہی ہے کھانے والا یت اموہ جسے وہ کھائے تعم یت اموہ سے بھی آتا ہے تین حرفی ماضی جسے وہ کھائے اللہ مگر ان یہ کے یکونہ وہ ہو مئی تتن مردار او یا دمن خون مصفوہن بہایا ہوا او یا لہما گوشت خنزیر خنزیر کا پگ کا فإنہ تو بے شک وہ رج سن نا پاکی ہے گندگی ہے او یا فسق نافرمانی ہیں اوہ اللہ پکا کے پکارا گیا ہو احل اللہ مجھول ہے پکار کہ پکارا گیا ہو لغیر اللہ غیر اللہ کے لئے لی مطلب لیے غیر اللہ غیر اللہ کے لئے بھی اسے فمن تو جو کوئی اس طرح مجبور کیا گیا ہو مجھول ہے یہ بھی غیر نہ کے باغ سرکشی کرنے والا ہو باغ کسے کہتے ہیں سرکشی کرنے والے کو شرارت کرنے والا سرکشی کرنے والا اور نہ ہی آدن حد سے بڑھنے والا ہو آدن حد سے بڑھنے والا فَإِنَّ تو بے شک رب کا آپ کا رب غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اب اس میں دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ صرف میں وہی چیز حرام پاتا ہوں جو وہی مجھ پر آئی ہے یعنی صرف وہی چیز حرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتا دی اس کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں ہے اور وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں اور وہ کیا پہلی چیز مردار یعنی کوئی بھی مردہ کھانا وہ حرام ہے یا خون بہایا ہوا یعنی ایک ہوتا ہے خون دھوکے اور اس کو پکا لیں باقی جو بہایا وہ خون وہ حرام ہے یا گوشت خنزیر کا یعنی پگ اور جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارا گیا ہو اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ جب وہ کوئی جانور زبا کرتے تھے جس جس کے نام پر زبا کرتے تھے اس کو پکارا کرتے تھے یعنی زور سے کہ میں اس کے نام پر زبا کر رہا ہوں تو اس کو پکارا جاتا تھا تو وہی کہہ رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام اس پر لیا گیا ہو پکارا گیا ہو صرف یہ چیزیں حرام ہیں باقی سب جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے وہ حلال ہیں اور اسی طرح حضرت ابن عباس نے فرمایا مردار وہ خون یعنی خون سے مراد یہاں پر وہ خون ہے جو جانوروں کی گردنوں کی رگوں سے زبا کرتے وقت نکلتا ہے وہ والا خون وہ خون بھی حرام ہے تو اسی طرح یہ سب چیزیں حرام ہیں باقی سب چیزیں جو اللہ نے بتا دی وہ حلال ہیں ہاں اگر کوئی مجبور کر دیا گیا ہو نہ تو وہ سرکشی کر رہا ہو نہ وہ حد سے بڑھ رہا ہو بلکہ اس کو مجبور کر دیا گیا ہو یعنی وہ ایسی جگہ پر پھل جائے جہاں اس کو کھانا پینا نہ ملے مجبور ہو جائے اس نے فاقے کر لی اب اگر وہ بھوکا رہ جائے گا تو مر جائے گا لیکن اس کے سامنے حرام چیز آگئی تو اس میں سے تھوڑا بہت وہ کھا سکتا ہے اس کے علاوہ وہ نہیں کھا سکتا اور حد سے نہیں بڑھ سکتا وَعَلَلَّذِينَ اور ان لوگوں پر جو حادو یہودی ہو گئے ہر رمنا ہم نے حرام کر دیا ہر رم یو حرم کلا ہر زی زفر ناکن والا جانور زی مطلب والا زفر ناکن ناکن والا وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے میں سے وَالْغَنَمِ اور بَقْرِ میں سے ہر رمنا ہم نے حرام کی ان پر شُحُمہ شُحُمہ کہتے ہیں چربی کو ان کی چربیاں ہمہ یعنی ان دونوں کی اِلَّا مَگَرْ مَاجُو حَمَلَتْ اُٹھائے وَا هُو حَمَلَتْ اُٹھائے وَا هُو زُهُورُ ہمہ ان دونوں کی پیٹھونے زہر زُهُور یعنی پیٹھ یا او یا ہوایا آتوں نے او یا مَاجو اختلطہ مل جائیں بھی مطلب ساتھ ہڈی کے ساتھ ذالکہ یہ جزئی ناہم بدلہ دیا ہم نے انہیں جزئی نا بدلہ دیا ہم نے انہیں جزا یعنی بدلہ دینا جزا کہتے ہیں برابر کے بدلے کو جزا یجزی سے بنا ہے یہ بی بی بغی ہم ان کی سرکشی کی وجہ سے بی مطلب وجہ بغی سرکشی اور ہم ان کی سرکشی کی وجہ سے وَإِنَّ اور بے شک لَسَادِقُونَ ضرور ہی سچے ہیں بے شک ہم ضرور ہی سچے ہیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ ایک الیٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی الیٹ کر رہے ہیں کہ اگر مشرقین کو بتا رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام کریں گے ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ان کو کچھ چیزیں حرام بھی کر سکتے ہیں دنیا میں سزا کے طور پر وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو آخرت میں تو سزا ملتی ہے کبھی کبھی دنیا میں بھی الگ انداز سے اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں تو یہودی انہیں جب زیادہ سرکشی کرنا شروع کر دی نافرمانی کرنا شروع کر دیا جیسے دوسروں کا مال چھینتے تھے سودھ لیتے تھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری سے روکتے تھے حد سے بڑھتے تھے انبیاء کرام کا قتل کیا اور اپنے آپ حلال اور حرام کر دیا چیزوں کو تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو کچھ نعمتوں سے محروم کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور سزا کی طور پر کیا دیا اللہ تعالیٰ نے تمام ناکن والے جانور حرام کر دیئے یعنی جو بھی ناکن والے جانور تھے وہ پورے کی پورے حرام ہو گئے اور دوسرا یہ گائیں اور بکری کی چربی استعمال کرنا حرام کر دیا وہ چربی جائز تھی جو ان دونوں کی کمر یا آتوں پر لگیوی تھی یا وہ چربی جو ہڈی سے ملیوی تھی بس تھوڑی بہت چربی بس وہ حلال تھی باقی سب چربی ان کے لئے ٹوٹل وہ حرام تھی تو وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کی سزا کے طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا یہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر کیا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا ہے اللہ تعالیٰ اگر اپنی مرضی سے حلال اور حرام کرتا ہے تو یہ اس کو سزا ملتی ہے یہ چیزیں ان پر پہلے حرام نہیں تھی بعد میں حرام ہوئیں ان کی سرکشی کی وجہ سے اور دیکھیں ان آیتوں میں مسلسل حلال اور حرام کی باتیں ہو رہی ہیں آج جو آیتیں پڑی ہیں کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں اور دین اسلام ایک مکمل دین ہے یہ کھانے پینے کے معاملات بھی ہمارے لئے رہنمائی ہیں انسان کے لئے کیا کھانا فائد مند ہے کیا کھانا نقصان دے ہے اس لئے یہاں پر حرام اور حرام کی بات ہو رہی ہے